باپا آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا باپا کرم کر دو بس ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں آپ سے باپا درخواست دے باپا نوال تو باپا بس نوال تو باپا کرم کر دو باپا آپ سے یہی درخواست دے میں اس سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا ہاتھ بھی کام پرے باؤں بھی کام پرے باپا آج تو ہے دانش کی موت وہ محمد دانش اتاری اس نے بتایا تھا نا وہ دانش اتاری صاحب پھر خوب روتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں اور علیاس قادری صاحب بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ ان کی یہ بکواسیات سن رہے ہیں شرکیہ الفاظ کہ باپا ہم پر کرم کر دو اب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ کرم سے مغاد یہ کہہ رہتے ہیں دعا کر دو نہیں بھئی انہوں نے کہا باپا ہم پر آپ کرم کر دو اور ہمارے لئے دعا بھی کر دو اصل کرم آپ نہیں کرنا ہے اور یہی ہے صوفیت کہ پہلے آپ نے فنافر شیخ ہونا ہے پھر آپ فنافر رسول ہوں گے پھر فنافر اللہ ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی فنافر شیخ میں یہ مر جاتے ہیں اور جدر ان کے شیخ نے جانا ہے ادھر یہ بھی چلے جاتے ہیں یہ ٹوٹل زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے یہ صرف ایک دھوکہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر ان ناموں کو یوز کرتے ہیں اور آپ لوگ یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا سمان کرتے ہیں آوازیں مکہ اور مدینہ کی لگاتے ہیں لیکن سواریاں یہ پھینکتے ہیں جا کے اجمیر میں بغداد میں بریلی میں اور جو تبلیج مات والے ہیں وہ دعوان شریف میں غداری کرتے ہیں جی سیدھی سی بات ہے لیکن اکثریت انجانے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے ہم بھی وہی سے آیا میں قطن اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یہ لوگ اپنی کاس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں بلکل مخلص ہیں یہ اتنے ہی مخلص ہیں اپنی کاس کے ساتھ جتنے کہ ایک لاکھ مشینریز جو کرسچن تبلیغ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں جتنے وہ اپنی کرسچینٹی کے ساتھ مخلص ہیں یہ بھی اپنے اس مسئلہ کے ساتھ مخلص ہیں بلکل اس طریقے سے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اپنی کاس کے ساتھ مخلص ہیں لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے منجبے ہے اور کس نے اپنے فرقے کی تعلیمات کو آگے چلایا اصل جگڑا ہمارا یہ ہے اسی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا میں جب جب وہ ویڈیو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے درجنوں دفعہ دیکھنی پڑی کیونکہ مختلف میمز میں وہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں وہ رو رو کے ایکٹنگ کر رہے ہیں تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے علیاس قادری صاحب کو منی گوڈ بنا دیا اور اس سے بڑی بشرمی ہے کہ علیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور انہیں بلکل حیاء نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو حالانکہ یہ وہی علیاس قادری ہے جو علیاس قادری زندہ بات سنتا تھا تو خود کہتا تھا علیاس قادری مردہ بات اور اب حالت یہ ہے کہ سب نے کھڑے ہوکے لوگ ان کو سٹورینس نا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہسپیٹل میں گئے اور آپ نے فلاش کو شفاہ دے دی حالانکہ خود جب ان کا پشاب بند ہوا تھا تو آگا خان سے اپریشن کروایا تھا مجھے بھی سمجھاتی لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مسئیبت اور پرشانی کے وقت تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پر چلا جائے تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے جب تمہارا پشاب روک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جائے کرو لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں خود سب سمیں گے ہسپیٹرز میں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا بھائی دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا گیا آپ کو یہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی اور آپ کو بار بار یہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے فرانس کے اوپر حملہ کر دینا ہے امام مالک فرماندہ صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے فرانس کو جواب دے لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا سوائے میرے کہ بتاؤ غوث کتب عبدال جن کے بارے میں تمہارا عقید ہے کہ انہوں نے دنیا کا نظام سمحالا ہوا ہے کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تو ان غداروں سے ہم پہلے کیوں نہ پوچھیں کہ تم لوگوں نے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کو نگاہ مار کے ڈلیٹ کیوں نہیں کر دیا تم تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر جلا کے راک کر دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مرنا چاہیے وہ خادم رزوی صاحب کو میں کہتا تھا بابا جی چھڑ دے ہو پہلے تیرے غوث کتب عبدال کتے کی موت مر جائیں اس لیے کہ ظاہر ہے گستاخی کر رہے بقول ان کے کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا وہ ویڈیوز ڈلیٹ نہیں کروا سکے امت بعد میں مرے گی پہلے تیرے بابے مر جائیں میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرنی ہے بس باتیں سنیں ان کی تو پوری ڈھٹائی کے ساتھ وہ سنتے ہیں ذرا اس بندے کو شرم اور حیاء نہیں آتی کہ میں وہاں پہ بول دوں کہ بھائی میں نہیں گیا تھا اسپیٹل میں مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے میں تمہارے خواب میں نہیں آیا مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے کیا آرجہ اور واقعی نہیں پتا ہوتا کسی کو میرے سیکنڈو سٹوڈنٹس ایسے مجھے مل چکے ہیں لائف سٹوریز میں یہاں فیزیکلی جنہوں نے آگے کہ جی جیئر صاحب آپ خواب میں آئے تھے آپ نے کہا کہ اکیڈمی پہنچو تو ہم دیکھیں آگے ہوں میں نے کہا بھائی مجھے کوئی نہیں پتا یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے الگ سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دکھا دے جو شخص صاحب کے خواب میں آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں آیا ہوں ایک تمثیلا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو میں فوراں کلیر کرتا ہوں آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے کسی نے یہ بات کی ہو اور میں جو ہے وہ کنہ بن کے اور مکرہ بن کے تو آگے سے مسکرات ہوں کہ میری قرامت ہو گئی ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکا نہ کھائیں یہ امت کو اتنے خطرناک قطعیت دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں اپنے سامنے اپنی عبادت کروا ہے یہ عبادت ہے نا سامنے کھڑے ہو کر رہے ہیں بندہ انکساری کے ساتھ رو رہے ہیں یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے وہ مخلوق کے سامنے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورة البقرہ میں وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ دَادَ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مدے مقابل کھڑی کر لی ہیں ندھ بنا لی ہیں اللہ کے يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے پاپا کرم کر دو پاپا بھی دے تو حاتماؤں بھی کام رہے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں یہ دیفنیشن اللہ نے خود کر دی ہے اور پھر ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کھلے انداز میں مقدمہ سمجھا دیا محبت کا کرائیٹیریا سمجھا دیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی نبی الاسلام نے کہا کہ مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرنی ہے یہ لوگ اُلٹ چلتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی وجہ سے نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں جبکہ نبی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے